بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی یہ جو ویڈیو ہے بسیکلی یہ ایک اپیل پہ بیس ہے تو کوشش کیجئے گا کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اگر آپ کسی کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ کے پاس اتنی فینینشلی استطاعت نہیں ہے تو آپ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر سکتے ہیں شیئر کرنے سے کیا ہوگا اگر آپ کے پاس فینینشلی اتنی نہیں ہے سٹریند تو کسی نہ کسی بندے کے پاس تو ہوگی ہو سکتا ہے وہ بندہ آپ کے کانٹیکٹ سے ہی ہو ہو سکتا ہے وہ بندہ آپ کے ریفرنس سے ہی مل جائے دیکھیں دنیا کا سب سے بڑا جو دکھ ہے نا وہ ایک ماں باپ کے لیے اولاد کا دکھ ہوتا ہے میں ریسنٹلی ایک انٹرویو سن رہا تھا تو اس میں ایک بندہ جو کہ عمران خان جو کہ پاکستان کے پرائم منسٹر ہے ان کا دوست ہے اور وہ بتا رہا تھا کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کسی بھی ازمائش میں ڈال لے بس کبھی مجھے میری اولاد کی ازمائش میں نہ ڈالیں سچ میں اولاد کی ازمائش بہت بڑی ازمائش ہے میں خود اپنے رب سے ایک ہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ اگر تجھے کبھی ازمائش مطلوب ہو تو میں حاضر ہوں بس کبھی نہ ہو تو اولاد کی نہ ہو اولاد بڑی قیمتی چیز ہے آج ایک بہن نے مجھے کہا میں ان کی بڑی ریسپیکٹ کرتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ بھائی میری بڑی بہن کے آگے بچہ ہے ان کا تری منس کا جس کا نام ایان ہے جو کہ بڑی کریٹیکل سیچویشن میں ہے تو ان کی اس بات کو سن کے مجھے میرے ایان کا واقعہ یاد آگیا میرا تیسے نمبر کا بیٹا جس کا نام ایان ہے اور ایک دن وہ گلی میں کھیل رہا تھا تو گلی میں کھیلتے کلتے اچانک وہ گرا نیچے اور اس کی زبان پہ دانتوں کے نیچے زبان آئی اور کٹ لگ گیا اس زبان آدھی کٹ گئی تو وہ رونے لگ پڑا جب وہ رو رہا تھا تو میں چھتے دیکھ رہا تھا اسے میں نے اچانک نیچے دیکھا اور اس کا بلڈ ایک رفتار سے بیٹھے ہوئے دیکھا تو میں حواس کھو بیٹا تھا میں نے اس کو پکڑا اور میں قریبی ہوسپٹل میں لے کر چلا گیا جب میں اس کو قریبی ہوسپٹل میں لے کر گیا کیونکہ میرے گھر کے نزدیک وہی ہوسپٹل تھا اور وہ پرائیویٹ تھا پرائیویٹ ہوسپٹل کی فیز تو آپ جانتے ہیں کتنی زیادہ ہوتی ہیں他 کی فیز میں لے کر چلا گیا میرے نزدیک کوئی بھی چیز ایسی منح میں نہیں تھا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا جیم میں میں لے کر گیا جب میں نے ڈوکٹر کے پاس رکھا اس نے ڈاکٹر نے ایورجنسی میں اسے چک کیا اس نے کہا جی کہ یہ میڈیسنز آپ فوراں جائے اور وہ میڈیکل سٹور سے لے کر آئے ہیں میں جب میڈیکل سٹور پہ گیا اور میں نے جب دیکھا تو میری جیب میں ایک روپیہ نہیں تھا اور میرے موبائل میں ایک کال کا بیلنس نہیں تھا میں بڑا پریشان ہو گیا کہ میں کیا کروں میں نے میڈیکل سٹور وائل سے ریکویسٹ کی کہ آپ مجھے کائنڈی میڈیسنز دے دیں ابھی میرے جو ہیں وہ گھر سے کوئی آ جائے گا وہ پیسے لے کر آ رہے ہیں میں آپ کو پیسے دے دوں گا اس نے کہا نہیں سر ہمیں allow نہیں ہے میں اندر آیا میں نے ڈاکٹر سے ریکویسٹ کی ڈاکٹر نے کہا کہ اچھا چلے میں آپ کے لئے کچھ کر دیتا ہوں اس ڈاکٹر کی میربانی میں آج بھی اسے اچھے لفظوں میں یاد کرتا ہوں اس نے ادھر میڈیکل سٹور پہ کال کی تو انہوں نے مجھے میڈیسنز دے دی میرے بیٹے کا ٹریٹمنٹ ہوا اور جب وہ ٹریٹمنٹ ہو رہا تھا تو میں بڑے دکھ اور تکلیف میں تھا میں سوچ رہا تھا کہ اللہ میں ہر دکھ برداشت کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا تو یہ نہیں کر سکتا اور میں نے کبھی بھی اپنی اولاد میں کوئی ایسا نہیں کیا کہ یہ سب سے اچھا ہے یہ سب سے برا ہے آلدھوں کے چھوٹے بچے سے آپ کی بہت محبت ہوتی ہے لیکن اس ٹائم پہ میری اس سے بے پناہ محبت تھی کہ وہ بندہ نا میری منٹیالیٹی کا ہے وہ میری آنکھ میں آنسو کبھی نہیں آنے دیتا نوملی اولاد ہوتی ہے نا اس کو نہیں پتا چلتا کہ باپ کو کونسی بات ہٹ کرے گی کونسی نہیں ہٹ کرے گی تو وہ بھی بلکل چھوٹا سا ہے لیکن اس کی ایک ایک عمل جو ہے نا وہ این مطابق میری سوچ کی ہوتا ہے تو اس لیے وہ نا مجھے بڑا جو ہوتا ہے وہ ایک اٹریکٹ کرتا ہے میں اس لمحے دعا کرتا تھا اپنے رب سے اور میری جم میں ایک روپیہ نہیں تھا میں نے ڈاکٹر کے نمبر سے کال کی گھر کال کی احسانی کہ میں کوئی میرے گھر والوں کے پاس بھی اتنے پیسے نہیں تھے الحمدلللہ کا احسان ہے کہ میں میرے گھر والے میں ایک اچھی فیملی سے بلانگ کرتا ہوں اور میری امی کے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں والد کی میرے پینشن بھی ہوتی ہے اللہ کا شکر ہے امی کی خود بھی پینشن ہوتی ہے اور بھی ان کے پاس اللہ کا شکر ہے کافی پیسے ہوتے ہیں لیکن میں اس ٹیمیس کرائیسز میں تھا کہ میرے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا نہ کوئی میری جواب تھی نہ کچھ تھا بزنس بھی سارے بند سارے لٹ گئے ہوئے تھے میں زیرو پہ تھا بلکل زیرو پہ میں نے امی کو کال کی اور امی میری اوریڈی بڑی پریشان تھی کہ تم کہاں چلے گئے اچانے پھر میں نے امی کو کہا کہ امی اس اس طرح آئیں میری مدد کریں میری امی آئی امی نے میری مدد کی اور میں اس حالات سے نکلا فرض کریں جتنے بھی ماں باپ ہیں میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں ایک دن آپ اپنے تین مہینے کے بچے کو لے کے ہسپٹل جاتے ہیں اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ جی اس کی جو ہارٹ سپلائی ہے بلڈ سپلائی جو ہے جو لنگز کو ملتی ہے بلڈ جو ہماری اکسیجن سپلائی ہے وہ ٹھیک سے کام نہیں کر رہی اور اس بچے کا اپریٹ ہوگا آپ کو پانچ سے چھلاک روپے کی ضرورت ہے میرے جیسا بندہ جس کی جیب میں دسور پہ نہیں ہے اور سفید پوشوں کسی سے مان نہیں سکتا what i will do میں کیا کروں گا آپ کیا کریں گے جو آپ کریں گے جو میں کروں گا شاید وہی انسان وہ کرے گا جو اس ٹائم اس گھر سے گزر رہا ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ایک بچہ جو اپنی زندگی کی جھنگ لڑا ہے جو شاید ابھی لڑ بھی نہیں سکتا اتنا چھوٹا تین مہینے کا بچہ جس کا جسم پورا جسم سوئیوں کی زد میں ہے کبھی یہ ٹیسٹ تو کبھی وہ ٹیسٹ آپ کی اور میری مدد اس کی زندگی بچا سکتی ہے میں جانتا ہوں میں پانچ چھ لاکھ نہیں اکٹھے دے سکتا میں جانتا ہوں آپ میں سے بھی کوئی نہیں دے سکتا ہوگا جو دے بھی سکتا ہوگا وہ بچارہ کیسے اتنی بڑی رقم دے گا لیکن اگر ہم پانچ سو لوگ مل کے صرف ایک ایک ہزار رپیہ بھی دے دیں تو ہم پانچ لاکھ جنریٹ کر سکتے ہیں اگر ہم پانچ ہزار لوگ مل کے ایک سو سو رپیہ بھی دے دیں تو ہم پانچ لاکھ جنریٹ کر سکتے ہیں اسی طرح ہی ہم اگر پانچ لاکھ لوگ مل کے ایک ایک رپیہ بھی دے دیں تو ہم پانچ لاکھ جنریٹ کر سکتے ہیں یہ نہ سوچیں آپ کی جیب میں کتنے ہیں یقین کریں کہ میری جم میں مجھے پتہ کتنے ہیں پر جتنے بھی ہیں میں اپنی استطاعت کے مطابق ان کی مدد ضرور کروں گا میں آپ سے بھی اس مدد کی اپیل کرتا ہوں دیکھیں یہ پورا وقت کسی پہ بھی آ سکتا ہے کبھی نہ سوچیں کہ میں اس کی مدد کر رہا ہوں تو مجھے بدلے میں کیا ملے گا یاد رکھیے گا اللہ ایک چیز فرماتا ہے کہ جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا کیونکہ کسی کی جان بچانا میرے رب کا شیوہ ہے تو اللہ دیکھتا ہے جو کسی کے لیے اتنا کرتا ہے پھر وہ آپ کے لیے کتنا کرے گا سو دل کھول کے کوشش کریں اگر اپنے پاس نہیں ہیں تو پلیس اس ویڈیو کو شیئر کریں اس دوست تک اس رشتے دار تک سب تک شاید کوئی انسان شاید کوئی انسان جتنا ہو سکے وہ اس کی مدد کر سکے مدد کرنے کے لیے آپ ہمارے کانٹیک نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی آپ کو بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز مل جائیں گی آپ اس بینک میں ڈیپوزٹ کر کے ہمیں ووٹسپ پہ بتا سکتے ہیں کہ جی اتنے پیسے میں نے اس اکاؤنٹ میں ڈال دیئے دیکھیں میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں بہت اچھا انسان ہوں لیکن ایک گارنٹی میں دیتا ہوں کہ آپ کا دیا ہوا ایک روپیہ بھی اس حقدار تک ضرور پہنچے گا اگر نہیں پہنچے گا میری ذات تک لگے گا میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میری ذات پہ لگے گا تو میں آپ کو آن ریکارڈ یہ بات کہتا ہوں کہ آپ میں آپ کا مجرم ہوں گا اپنے رب کے ہاں آپ میرا گریبان پکڑیے گا اور مجھے جس طرح ہوں میرے ساتھ سلوک کیجئے گا پر میں اتنی گارنٹی ضرور دیتا ہوں کہ میں ایک روپیہ بھی اپنی ذات پہ کسی کا لگانے والا انسان نہیں میں اپنی جیب سے دوسروں کی مدد کرنے والا ہوں لیکن کسی کا ایک روپیہ کبھی میری ذات پہ لگے میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے ایسے وقت پہ لانے سے پہلے ہوگا عزت کی موت مجھے وہ عزت کی موت دے دیں پر مجھے ایسا وقت کبھی نہ نہیں آج آپ کے سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ پلیز مدد کریں دل کھول کے مدد کریں دل کھول کے مدد کریں اس بچے کی زندگی بچا لیں یہ بھی بچہ آپ کے بچوں کی طرح ہے یہ بچہ بھی میرے بچوں کی طرح ہے جب سے میں نے یہ سنا ہے میری آنکھوں کے سامنے آیان کا منظر دوڑا ہے یہ آیان وہ آیان سیم آیان سارے آیان ایک جیسے ہیں سارے بچے ایک جیسے ہیں ماں باپ کے لئے بڑا مشکل ہوتا ہے بڑا مشکل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے میرے لئے اور ان لوگوں کے لئے آسانیہ پیدا کریں اپنا بہت خیار رکھے گا اور اس ویڈیو کو دوسرے تک ضرور شیئر کیجئے گا آپ نئی ویڈیوز شیئر کرتے ہیں میں برا نہیں مناتا لیکن اس کو ضرور کیجئے گا آپ کی مہربانی اپنا خیار رکھے گا اسلام علیکم اللہ حافظ